ارے بھائی لوگوں ہندو راشتہ تو ہندوستان نہیں ہوگا تو کونسا ہوگا ٹھیک ہے پاکستان تو نہیں ہوگا ملیشیا تو نہیں ہوگا یہ 1947 سہی ہندو راشتہ ہیں جو نماز میں پہ آئے تو نماز دے زمانہ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھیکہ نا سوال یہ ہے کہ آپ ہندو راشتہ کی بات کر رہے ہیں یا ہندوزم کی بات کر رہے ہیں بھارب کو مولنا ایک سیکولر راشتہ دیکھنا چاہتے ہیں مسلمان ہیں کبھی بھی کسی غلط چیز کے ساتھ نہیں جائے گا اگر کوئی اس کے پیشوہ مذہبی پیشوہ کی بے حرمتی کرتا ہے قرآن کی ناؤزوب اللہ بے حرمتی کرتا ہے تو وہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی اور آپ نے کہا بشیو گروہ کون بھارتی ہے نہیں خوش ہوگا لیکن جب لینچنگ کی بات ہوتی ہو یا کٹوے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے اس طرح کی جب پروفیٹ کو اپمانت کیا جاتا ہو اسی دیش میں اس لیے کہا تھا کہ مجھے بھارت سٹھنڈی ہمائے محسوس ہوتی ہیں پھر کیسے ہم وشیو گروہ بن پائیں گے کیسے دنیا کو ہمیں ایک بلوپرنٹ دے پائیں گے وہ تو تمام انسانوں کا ڈین اے ایک ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ڈین اے کا سوال نہیں ہے سوال لینچن کا ہے سوال گالی دینے کا ہے سوال اپمانیت کرنے کا ہے جھوٹ سے دور خبروں سے بھرپور آج راشتے سکھا دیوست ہے مولانا بلکلام آزاد کو بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یاد کیا جا رہا ہے مولانا نے ایسے سمیں میں راشت نرمان کا سب سے بڑا کام کیا تھا جب لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسے سمیں میں نے سکھا منتری کا پت سوالا تھا جب بھارت کے پاس کوئی چیز نہیں تھی اس کے باوجود سنگید اگائٹمی ہو نرکے کلا ہو آئی ایٹی ہو آئی ایم ہو ایسے سنستان روڑکی ہو جو انہوں نے دنیا کو دیئے جو بھارت کو دیئے جو دنیا میں بھارت کا گورو آج بڑھا رہے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ ستر پچھتر سال آزادی کے ہو گئے اس کے باوجود کوئی ایسی لائن ہم آگے نہیں کھیش پائے ہیں جو مولانا آزاد نے کھیچی تھی اس سے آگے ہم بڑھ سکیں کوئی اور ایکسٹرا لائن کھیس سکیں انہی چیزوں کو ہم بڑھا رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ مولانا آزاد کتنے بڑے دوہندیش تھے کتنے بڑے وزنری تھے کتنے بڑے فلوسفر تھے ایک مدرسے سے ہونے کے باوجود لیکن افسوس ہے کہ آج مولانا پر پرہار بھی ہوتے ہیں اٹیک بھی کیا جاتا ہے مدرسے والا کہہ کر کے مخاطب بھی کیا جاتا ہے انہی ساری باتوں پر چرچہ کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا آزاد کے پوتے اسی فائملی سے آتے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے فاؤنڈر میں شامل بھی رہے ہیں اس ٹیم کا حصہ بھی رہے ہیں اور اس کے چانسلر بھی رہے ہیں فلوس صاحب مولانا آزاد کی اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی عظمت لیکن آج کئی بار ایسا بھی سننے میں ملتا ہے جب مدرسے والا کہہ کے یا اس طرح کہہ کر کے ایک بیرڈ ایلیمنٹ ان کو ٹونٹنگ کرتے ہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے دیکھیں آپ نے جو اسا بات کہی میں آپ کے چہرے پر جو کرب تھا میں اس کو محسوس کر رہا تھا کیونکہ یہ وہ کرب ہے جو ہر اس شخص کے چہرے پر نظر آئے گا جو آپ ان کی حالت دیکھ کے آج دیکھ کے جو ہے افسوس کریں گے نہیں چاہے وہ ہندو ہیں مسلمان مولانا آبوالکلام آزاد تو سبھی کے تھے اب یہ کہنے کے بعد میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک مولانا آبوالکلام آزاد کا تعلق ہے آپ نے یہ بات بھی کہی کچھ ایسے ویڈیوز ان کے تعلق سے آتے ہیں کون سے سیکشن سے آتے ہیں سیکٹر سے آتے ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن اکثر ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ مولانا آزاد جو تھے وہ ایڈوکیٹڈ نہیں تھے کسی یونیورسٹی نہیں گئے کسی سکول کالیج نہیں گئے اس طرح کی باتیں کہیں جاتی ہیں تو میں احساب کر دوں کہ مولانا آزاد کا جو ذہن تھا جو اس کی سپیٹ تھی اس کے بارے میں ایوی ایلکزینڈر نے جب وہ سردار فٹیل سے ملے جب وہ مہاتمہ گاندی سے ملے پنڈی جوالل نہرو سے ملے تو مولانا سے ملنے سے پہلے امیجیٹلی وہ گاندی جی سے ملے انہوں نے وہاں جو جا کر اپنی ریپورٹ لکھی غالباً گارجین اکبار میں ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر مہاتمہ گاندی کا دماغ سائیکل کی رفتار سے چلتا ہے تو مولانا آزاد کا دماغ ہوائی جہاز کی رفتار سے دوڑتا ہے تو یہ تو حقیقت ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مولانا آزاد کئی لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ آزھر یونیورسٹی میں پڑھے نہیں نہیں کہیں نہیں پڑھے مولانا آزاد کی جو تعلیمی تربیت ہوئی ساری وہ اپنے والد مولانا خیر الدین کے ذریعے ہوئی مولانا خیر الدین بہت بڑے پیر فقیر تھے خود بہت بڑے عالم اور فازل تھے عربی اردو اور پرشین پہ ان کی دسترس تھی اور گرفت تھی انہوں نے سب سے پہلے جو پانچ بہن بھائی تھے مولانا آزاد تھے ان سے بڑے ہمارے جو حقیقی دادہ تھے مولانا غلام یاسین ابو نصرہ ان کا تخلص تھا بہنیں تھیں دو ٹھیک ہے ٹین بہنیں تھیں اس کے بعد ان سبھی کو گھر پہ پڑھایا گیا اور بہت اس زمانے کے جو یہ سمجھئے کہ جانے مانے عالم تھے چاہے وہ اردو زبان کے ہوں چاہے وہ عربی کے ہوں یا فارسی کے ہوں گھر پہ آکے پڑھاتے تھے اور مولانا کی جو تعلیم تھی ان زبانوں میں اس کے علاوہ انہوں نے انگریزی بھی سیکھی ترکی بھی سیکھی تو جھو لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایم اے بی اے پی ایس ڈی نہیں تھی لاکھوں کروڑوں ایم اے ایم اے پی ایس ڈی اس طرح کی ڈگریز جو ہیں ان کے آگے ہیچ ہیں ان کا تو لیول وہ تھا کہ گاندھی جی بھی جب آتے تھے ان کے سامنے تو سوچتے تھے کہیں نہ کہیں سمجھل کے بولتے تھے پندیت نہرو بھی حالکہ پندیت نہرو تو کہاں سے ٹرینیٹی اور کہاں کہاں سے باہر سے پڑے ہوئے تھے آکسپورٹ کیمبریج تو یہ کہنا کہ مولانا آزاد بے شک کسی یونیسٹی میں نہیں گئے لیکن ان کا جو لیول تھا جو ان کی جو اللہ نے ان کو عقل دی تھی وہ کسی کو انپڑ کو بھی دے سکتا ہے جو انگوٹھا ٹیک ہے وہ بھی جو ہے اس لیول تک پہنچ سکتا ہے تو یہ آپ نے بلکل صحیح کا اور دکھتی بھی رکھ پہ آپ نے میری جو ہے یہ ہاتھ رکھا تو اس لیے میں نے جواب جو دیا وہ بھی ایک کرو کے ساتھ آپ کو جواب دے رہا ہوں خیرو صاحب آپ نے مولانا آزاد کے مزار کو فاتحہ کے لیے کھلوانے کے لیے بڑا سنگھرش کیا اور اسی کیس کے جو جسٹیس جین تھے انہوں نے یہ ریمارک دیا تھا ویجندر جین صاحب جسٹیس جین انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مولانا آزاد کا رول فیڈم مومنٹ میں پنڈت نہرو اور گاندھی سے کہیں بڑا تھے آپ کو یہ بات یاد رہ گئی بلکل ٹھیک ہے دیکھئے کیا ہے مولانا آزاد کے مزار پہ انفورچونیٹلی بند رہتا تھا وہاں لوگ جا کے نشاور چیزیں لیتے تھے تنہ تنہ کے نشے کرتے تھے کتے لوٹتے تھے اس میں افسوس کی بات یہ ہے جب ہمیں پتا چلا تو ہم نے کافی خط لکھے آئی سی سی آر کو لکھے ازر ادھر لکھے اس حکومت کو لکھے کچھ نہ ہوا تو آلٹی میٹلی میں نے اپنے دوست محمد عطیب صدیقی کو ریکویسٹ کی کہ اب پی آئی ایل جو ہے ڈالیے ہائی کورٹ میں پی آئی ایل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ڈالی گئی اور اس پہ نظر سانی ہوئی اور میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جسٹس بیجیندر جین کا کہ انہوں نے بہت اچھا ججمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی صفائی کی جائے اور اس میں گارڈ رکھا جائے تاکہ یہ چیزیں نہ ہوں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہیں کہ جہاں تک مولانا آزاد کے کانٹریبیوشن کا تعلق ہے ہندوستان کی جدو جہدہ آزادی کے لیے اس کا تعلق ہے ان کی جو قربانیاں تھیں وہ مہاتمہ گاندھی اور پنڈت نہرو سے زیادہ تھی میں تو دنگ رہ گیا بلکل ایک تم سے میں نے کہا بھی ویجیندر جین کے مو سے یہ بات کہ مولانا کی جو قربانیاں تھی مہاتمہ گاندھی پنڈت نہرو سے زیادہ تھیں لیکن حقیقت یہی ہے اور اس میں we are not بلٹلنگ یا trivialized نہیں کر رہے ان کے ایفرٹس کو پنڈت نہرو کے گاندھی جی کے ایک تکڑی ایسی تھی ساتھ میں چوکڑے کہوں گا سردار پٹیل بھی تھے لیکن مولانا آزاد جو تھے he was head high above shoulders compared to all these freedom fighters افرون صاحب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے وائس رائے کی تعلق سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب مولانا آزاد اور ان کے بیچ میں ایک ترجمان تھا جب اس نے انگریزی والا انگریزی والا انگریزی والا انگریزی والا مولانا آزاد تک پہنچانے میں کچھ گلتی کی تو مولانا نے ٹوکا کہا یہ ایسے نہیں ایسے ہے وائس رائے نے پلٹ کے پوچھا مولانا آپ تو انگریزی جانتے ہیں آپ اچھی انگریزی کیوں نہیں بات ہم بات کرتے ہیں مولانا نے کہا تھا کہ آپ انگلینڈ سے آ کر اگر انگریزی نہیں چھوڑ سکتے تو ہم ہندوستان میں رہ کر کے ہندوستانی اور اردو کیسے چھوڑ دیں بہت اچھی آپ نے بات نہیں اور بہت بڑے بڑے جو گیانی دھیانی لوگ ہیں لڑنیٹ لوگ ہیں ان کو بھی یہ بات نہیں پتا ٹھیک ہے اور یہ مولانا نے بلکل صحیح کہا مولانا کو انگریزی آتی تھی وہ جانبوچ کر نہیں بولتے تھے میں نے آپ سے ارس کیا وہ ہندی اور سنسکرت بھی جانتے تھے ان کا ایک لیٹر ہیڈ ہے میرے پاس میرے ریکارڈز میں انیسو چھیالیس میں شملہ میں جو کانفرنس چل رہی تھی انفورچنیٹلی ملک کو تقسیم کرنے کی تو انہوں نے اپنی بہن کو فاطمہ بیگم کو لکھا تھا آرزو ان کا تخلص تھا تو اس پہ اوپر جو لیٹر ہیڈ کا پتہ لکھا تھا وہ ہندی میں بھی تھا انگریزی میں بھی تھا اردو میں بھی تھا تینوں سائٹ پہ پیپرز کی بیچ میں تو یہ کہنا کہ ان کو انگریزی نہیں آتی تھی انگریزی نہیں بولتے تھے انگریزی کی بہت ان کو زبردست شدبت تھی اور ساتھی ساتھ اور کافی انگریزی ان کو مطلب جو سکھائی تھی غلامت خواجہ غلامت سیدین نے بھی سکھائی تھی اور علاوہ اس کے وہ بے تہاشا انگریزی کی کتابیں پڑھتے تھے انہوں نے ساری کتابیں اپنی آئی سی سی آر میں دے دیں بلا شبہ ان کی کتابوں میں سب سے جو بڑا جو نمبر ہے وہ اردو کا ہے پھر پرشین کا ہے پھر ایرابی کا ہے اور کچھ ترکیہ کتابیں بھی دیں تو یہ مطلب ان کو اس بات کا فخر تھا جیسے جاپانی لوگ اپنی جاپانی زبان پر فخر کرتے ہیں وہ انگریزی بولنے میں ان کو بالکل فخر نہیں انگریزی اس لیے پڑھتے ہیں اگر انہیں یوکے جانا ہو یا کینیڈا یو ایس ایت تھوڑی شدبت انگریزی کی ان کو ہوتی ہے تو مولانا نے بالکل صحیح جواب دیا تھا کہ اگر آپ انگلینڈ سے آکے اپنی انگریزی نہیں چھوڑ سکتے وہ ہمارے اوپر تھوپنا ہیں تو میں اپنی اردو کیوں چھوڑوں آفیرو صاحب میرا ایک اور سوال ہے کہ آزاد بھارت کے کہا یہ جاتا ہے کہ مولانا ہی پہلے پردان منتری ہوتے لیکن انفارچونیٹ ان کو یہ نہیں دیا گیا یا یہ نہیں ہونے دیا گیا کتنا کتنی بڑی تڑپ ہے آپ کے پاس اس کو لے کے دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں مولانا آزاد تین مرتبہ کانگریس کے پریزیڈنٹ بنے اور پہلی مرتبہ جب وہ کانگریس کے پریزیڈنٹ بنے تو ہی واس دا ینگسٹ کانگریس پریزیڈنٹ یہ بات آخری مرتبہ جب کانگریس کے پریزیڈنٹ بنے تو غالباً انیس سو پہتالیس میں بنے اور یہ سلسلہ چلتا رہا الزام لگایا جاتا ہے موڈی سرکار کے اوپر آر ایس ایس کی اوپر بھاجپک جنسنگ کی اوپر کہ یہ لوگ کمیونلسٹ ہیں یہ لوگ جو ہیں ان کی جو ذہنیت ہے وہ کسی بھی رنگ سے آپ اس کو رنگ دیتے ہیں لیکن اصل جو بات ہم اس سرکار کے بارے میں کہتے ہیں وہ پنڈت نہرو کی تھی پنڈت نہرو ایک نہائیتی بہت بڑی میں کڑوی بات کہنے جارہا ہوں لیکن سچی بات کہنے جارہا ہوں کمیونل آدمی تھے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو پتا تھا کہ ہندوستان کو آزادی ملے گی ہندوستان پاکستان بڑھ رہے ہیں بلکہ بڑھ چکے ہیں تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ جو جب آزادی ڈیکلیئر ہوگی جو کہ پندرہ اگس کو ڈیکلیئر ہوئی تو جو آدمی کانگریس کا پریزیڈنٹ ہوگا وہی ملک کا وزیراعظم ہوگا مولانا پریزیڈنٹ تھے تو بہت ہی ترقیبوں کے ساتھ انہوں نے اور کچھ میں کہوں گا سازش کری انہوں نے مہاتمہ گاندھی سے بھی یہ کہہ کر اور انہوں نے پھر ان کو وہاں ہٹا دیا مولانا خاموش رہا ہے سب کچھ سمجھتے تھے اسی بات پر مولانا کا ایک جملہ ہے جو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ پولیٹکس یہ مولانا کا جملہ تھا یہ بہت افسوسناک بات ہے اگر مولانا یہ تو خیر افسن بٹس میں تاریخ نہیں لکھی جاتی پندی جواللال نہرو کو بننا تھا پردھان منتری وہ بنے وزیراعظم دیکھیں سیکنٹ ٹانسز کو کوٹ تو کیا جاتا ہے بلکل کوٹ کیا جاتا ہے بلکل کوٹ کرا جاتا ہے اور یہ کہ دیکھئے اور یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آج کلی ہندو راشتر ہے ہندو راشتر بننے جا رہا ہے ارے بھائی لوگوں ہندو راشتر تو ہندوستان نہیں ہوگا تو کونسا ہوگا ٹھیک ہے پاکستان تو نہیں ہوگا ملیشیا تو نہیں ہوگا یہ انیس سو سیتالیس سہ ہندو راشتر ہیں اور ہندو راشتر ہونے میں کوئی برہی نہیں ہے جیسے مسلم راشتر ہوتے ہیں ایسے ہندو راشتر بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یہ ہے کہ مولانا آزاد کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں چاہے ان کے مزار کے اوپر پلاک لگانے کی بات ہے وہ بھی جو آپ نے ابھی قصہ بیان کیا کہ وہاں اس کو بند کر دیا گیا تھا کفر لگاوا تھا میں نے تو حکومت سے یہ بھی کہا تھا تین بڑے بڑے پلاک اس پر لگائے گئے ہیں مولانا کی پوری لائف اس پر لکھی گئی ہے انگلیش ہندی اور اردو میں اور جو جامعہ کے سابق وہ تھے بی سی محشیر الحسن صاحب انہوں نے اس کا میٹر دیا تھا تو ان کے ساتھ یہ بھی بہت بڑی زیادتی کی گئی کہ ان کو جب بھارت رتن دیا گیا 35 سال کے بعد ان کی وفات کے تو وہ بجائے اس کے جو ان کے بھتیجے تھے میرے والد نور الدین صاحب کو وہ وہاں پر دیا جاتا علیل تھے بستر مرگ کے اوپر تھے تو یہاں نہیں آسکتے تھے راشتپاتی بھون دلی اتنا بڑا سفر تیہ کر کے تو ان کو وہیں پہ جو گورنر ہاؤس تھا وہاں کا کولکاتا کا وہاں پر دیا جا سکتا تھا ایسا نہیں کیا گیا اب اس میں مطلب ایسا کیوں کیا گیا میسیس گاندی یا جو بھی اس وقت وزیر اعظم تھے یعنی آپ کے یہ جنتہ پارٹی جو بھی ہیں تو یہ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے بات پوری نہیں ہوئی وہ دیا گیا لیکن وہ بجائے اس کے کہ گورنر ہاؤس میں دیا جاتا وہ سادہ ڈاک سے بھیج دیا گیا بہت بڑی بیزتی تھی ایک ایسے لیول کے آدمی کی جو کہ ہندوستان کا وزیر اعظم بھی ہو سکتا وہ ان سب چیزوں سے اوپر تھے ٹھیک ہے فیرو صاحب لیکن آپ نے بات کی سنگ کی آر ایس ایس کی بی جے پی آر ڈیولوگ کی بی جے پی آر ڈیولوگ کے اور سنگ کے ہی آر ڈیولوگ کے ایک تھے ملکانی صاحب جنہوں نے لمبے سمجھ کے بعد جب وہ ایم پی بنے اور انہوں نے پھر لکھا کہ جب مولانا آزاد کو سکشہ منتری بنایا گیا تب ہم لوگوں نے جشت بنایا تھا کہ چلیے مولانا نے فورن منسٹری یا ہوم منسٹری نہیں لی لیکن اب ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس وقت ہم لوگ تاریخی گلتی کر رہے تھے جو مولانا نے جو لکیریں کھیچی تھی وہ اب مٹانا ناممکن ہے دیکھئے کیول رتن ملکانی صاحب سے میرا اچھا خاصہ تعلق رہا ان سے بہت کچھ میں نے سیکھا کیار ملکانی بہت بڑے آئیڈیو لوگ تھے رسس کے سلجے بھی آدمی تھے اور مولانا آزاد کو جو آپ نے بات کری نہ تو ان کو ہوم منسٹری دی گئی نہ فورن منسٹری دی گئی جو بھی ہے نہ ہی ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کی بات تھی وہ بھی نہیں دیا گیا پرائم منسٹر کے تو بات ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن جو منسٹری ان کو دی گئی آج آپ ایک قابل جو ہے جنرلس کیوں بنیں اس لیے کہ جو بلوپرنٹ دیا تھا انڈیا کے ایجوکیشن کا ہندوستان کے ایجوکیشن کا اور جو آج یہ نئی ایجوکیشن پولیسی بنی ہے یہ سارا بلوپرنٹ ایسے شخص کا دیا ہوا ہے جو کبھی یونیورسٹی نہیں گیا کسی سکول نہیں گیا کسی کالج نہیں گیا کسی مدرسے نہیں گیا لیکن گھر پہ سارا اس نے درسے نظامی کو مکمل کیا جو پندرہ سال کا کورس ہے بہت کم عرصے میں انہوں نے پولا کیا تھا اس شخص نے بلوپرنٹ دیا تھا اور آج جو ہندوستان جو وش گروہ بننے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ہندوستان کے جو وزیر آزم ہے جو کہا جاتا ہے کہ he is the world prime minister یہ سب کسی وجہ سے یہ اس تعلیمی بلوپرنٹ کی وجہ سے چاہے وہ ہندی ہو انگریزی ہو کوئی بھی تعلیم کی لائن ہو یہ سارا اور جتنی ہے شروع میں اپنے اکیڈمیز کا نام لیا تھا آئی سی سی آر کا نام لیا اور اپنے للت کلا اکیڈمی ہے للت کلا ناٹک اکادمی ہے اس کے علاوہ جو ہے ساہت اکادمی ہے یو جی سی ہے یہ ساری جو یہ سارے انسٹیٹیوشنز تھے ہاں ایک ہم بھول گئے آئی آئی ایم ہے آئی ایٹی ہے یہ سارے جو ادارے ہیں ایسے شخص نے دیئے تھے جس کے بارے میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پڑا لکھا نہیں تھا وہ انگھوٹا ٹیک تھا یا وہ مدرسے سے تھا یہ بڑے بڑے افسوس کی بات ہے اس طرح کی چیزوں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ جس کو بھی جس کو بھی گردان دے اور یہ یہ جو تعلیم ہے نا تعلیم کے لئے ڈگری آنی چاہیے میں دوبارہ اس بات کو کہوں گا بابانگے دہل کے جو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ علف بیتے کچھ نہیں پڑتے ہیں لیکن اقل ان کے پاس بڑے بڑے تعلیم دان لوگوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے وہ بات آپ نے ٹھیک کہی کہ جو نماز میں پہ آئے تو نماز دے زمانہ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھیکہ نہ سوال یہ ہے کہ آپ ہندو راشت کی بات کر رہے ہیں یا ہندو ازم کی بات کر رہے ہیں بھارت کو مولانا ایک سیکولر راشت دیکھنا چاہتے تھے جب بھارت بٹا تھا تو مولانا ہی اکیلے ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سب سے آدھا پارٹیشن کا ویروت کیا تھا آخری وقت میں گاندھی جی اور پنڈی جی بھی سرنڈر کر گئے تھے اس کے باوجود اور آپ نے کہا بشیو گروہ کون بھارتی ہے نہیں خوش ہوگا لیکن جب لنچنگ کی بات ہوتی ہو یا کٹوے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے اس طرح کی جب پروفیٹ کو اپمانیت کیا جاتا ہو اسی دیش میں اس لیے کہا تھا کہ مجھے بھارت سرنڈی ہمائے محسوس ہوتی ہیں پھر کیسے ہم بشیو گروہ بن پائیں گے کیسے دنیا کو ہم ایک بلوپرنٹ دے پائیں گے ہاں آپ کا سوال بہت میں سمجھتا ہوں کہ بلکل صحیح سوال ہے سٹیک سوال ہے تو دہ پوائنٹ ہے اور کچھ چکتاوہ سوال بھی ہے دیکھئے ایسا ہے کہ لنچنگ جس کی بھی ہو ہم مذہب میں نہیں جائیں گے انسان کی لنچنگ ہے چاہے وہ مسلمانوں ہندووں کوئی بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے لنچنگ ہمیشہ غلط ہے جو بھی کرتا ہے اور پروفیٹ محمد پیس بھی اپون ہم آپ کے وقار کو جو ٹھیس پہنچاتا ہے کوئی بھی اس کے فیور میں نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ یہ چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں غالباً نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور آج بھی ہندوستان اتنا ہی بل سیکلر ہے جتنا مولانا آزاد یا گاندھی جی کے ٹائم پہ تھا ٹھیک ہے بلکہ میں کہوں گا اس سے زیادہ سیکلر ہے کیوں آپ پوچھیں گے کیوں اس وجہ سے کہ پانڈت جوالال نہرو جب وزیر آزم تھے اس کے بعد جب تک کانگریس کی سرکار رہی ٹھیک ہے جب تک ملک کے اندر دو لاکھ چھوٹے بڑے فساد ہو چکے تھے ان فسادوں میں لاکھوں مسلمانوں کی جانے گئیں نیلی کا فساد لے لیجئے جس وقت میں سے زندرہ گاندھی ایک سمیٹ کر رہی تھیں انٹرنائشنل سمیٹ کر رہی تھیں نون الائن سمیٹ تو نیلی کے اندر اس وقت تین ہزار مسلمان کاٹے جا چکے تھے تو یہ مطلب سیکلرزم کانگریس کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ سرکار ہے مودی جی جب سے پرائیم منسٹر بنے ہیں اللہ کا شکر ہے آمن چہن ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے اللہ دل کو درد پہنچتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پر بھی جو ہماری حکومت ہے وہ غالب آئے گی اور ہندو مسلم سے کسائی آپس میں بڑے آرام سے رہ رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ہندو یا مسلمہ ہونا ہاں بڑی بات ہے اس دور میں انساء ہونا ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں ہندو مسلم چلتا ہے ڈیویٹ میں نہیں چلنا چاہیے ہندو اور مسلم ایسی ہیں جیسے گوشت اور ناخن کا سلسلہ ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہے اگر یہ کہا جاتا ہے ڈی این ایک ہے اس میں بھی کوئی تلویل آنے کی بات نہیں جو حقیقت ہے حقیقت ہے ہم لوگ سعودی عرب سے تو نہیں آئے یہیں کہ ہمارے بات تمام انسانوں کا ڈی این اے ایک ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ڈی این اے کا سوال نہیں ہے سوال لنچنگ کا ہے سوال گالی دینے کا ہے سوال اپمانیت کرنے کا ہے لنچنگ ہو گالی دینا ہو یا کسی بھی مذہب کے جو پیشواں ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کو ان کی بیزتی کرنا ان کو ان کو جو ہے ڈی مورالائز کرنا یا ڈی منائز کرنا کسی بھی مذہب میں نہیں ہے ٹھیک ہے آپ آپ نے اشارہ کیا ہے میں سمجھ گیا اور اس کو میرے خیال سے دیکھئے نوپور کا اس میں آپ نے نام نہیں لیا سوال نوپور کا نہیں ہے نارتیس کے کئی راجیوں میں ریلیاں نکالے گئیں پرافیٹ کے خلاف بلکل بلکل نارتیس میں بھی نکالی گئیں وہ بلکل غلط تھی ہم چونکہ اصلی اور صحیح ہندوستانی مسلمان ہیں ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہیں اور اگر کوئی مریادہ پرسوتنم لوڈ راما کے خلاف کوئی ایسی بات کرے گا کوئی بھی کرے گا ہم اس کے بھی خلاف ہوں گے ہاں دہلی میں بھی ایسی ایک ریلی ہوئی تھی جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ایک دیکھئے مسلمان جو ہے اس کا جو آدھا ایمان ہے حب الوطنی نصف الیمان آدھا ایمان اس کا اپنے وطن سے محبت اس سے پیٹریارٹیزم اور نیشنلزم ہوتا ہے تو یہ بات آپ مان کے چلیے کہ جو مسلمان ہیں کبھی بھی کسی غلط چیز کے ساتھ نہیں جائے گا اگر کوئی اس کے پیشوا مذہبی پیشوا کی بے حرمتی کرتا ہے قرآن کی نعوذ باللہ بے حرمتی کرتا ہے تو وہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی اور ہمیں خدا کا شکر ہے کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے جیسے پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ان کے بارے میں کچھ غلط بیانی کی گئی تو بہت سے مطلب جتنے مسلمان تھے ان سے زیادہ ہندو بھائی جو ہیں انہوں نے اٹھ کر اس کی مخالفت کی اور جو کہ بالکل صحیح تو یہ بات پروف کرتی ہے کہ آج کا جو ہندوستان ہے وہ سیکلر ہیں اور بہت اللہ کا شکر ہے صحیح راستے پر چل رہا ہے اور اپون ہی واپ کے تعلق سے کہ تھنڈی ہوایں آتی ہیں ہند کی جانب سے تو بالکل صحیح بات ہے آج بھی بلکہ اور بھی مزید بہتر تھنڈک اس میں ہو رہی ہے اور اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں محمد احمد بھائی کہ ہندو مسلم سیکھسائی اسی طرح سے رہتے رہیں جیسے صدیوں اور ترنوں سے یہاں پر رہتے چلے آئے ہیں اور ہم ہم امید کرتے ہیں وزیراعظم موڈی صاحب سے امید شاہ جو ہمارے ہوم مینسٹر ہیں کہ جو بھی مسلمانوں کے معاملات ہیں ان کو قیدے کے ساتھ اور بہت ہی نرمی کے ساتھ سیٹل کرتے رہیں جیسا کہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا چلا ہے